السلام علیکم دوستو کیا حال ہیں امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوئے میں ٹھیک ہوں اللہ بات کا شکر ہے آج میں جو ویڈیو آپ کے لئے لائے ہوئے اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کیسے کرنے ہیں یہ کیسے چلے گا اس کے بالے میں آپ کو ڈیٹیل اور اس کا ریویو بھی آپ کو اس سے پہلے آپ سے ایک ریویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستو سے شیئر کریں اور اگر آپ کو ویڈیو سمجھنا آئے یا فلائز کے بارے میں یا کھانا سے یہ پنکہ کو ملے گا آپ کے سکرچن میں آپ کے اوزتار ایڈریس اٹس ایٹ میں آتے سکتے ہیں آپ نے کمیٹس کر کے مجھے بتانا ہے پارکیٹ میں مطلب اے سی ڈی سی سیلک فین جو کہ تین ہزار سے لے کے مطلب اے سی کا ریٹ ہے آپ نے دیکھنا ہے آپ کا جو فین ہے پیور کافر ہونا چاہیے پائدار ہونا چاہیے کچھ ریموٹ میں ہیں کچھ سادہ یہ پنکے موجود ہیں جو میں لائے ہوں یہ مجھے ملا ہے چار ہزار روپے کا اس کا ٹی سو روپے ریٹ تھا لیکن مہنگائی کی وجہ سے یہ مجھے آج چار ہزار روپے کا ملا اس کو لگانے سے پہلے میں نے سوچا آپ کو اس کا ریو دے دوں تاکہ آپ بھی یہ لے لیں اور جہاں تک بات ہے یہ کتے ہم پیر لیتا ہے تو جناب یہ ٹوٹل ایک ہم پیر لیتا ہے وہ خود ہی کم جو کہ پیڈسٹل فین ہیں سیلک جو آپ پیڈسٹل فین ڈی سی ہیں وہ شے پیر لیتے ہیں تو وہ ایک فین چلے گا تو یہ آپ کے شے پین چلیں گے جیزا کہ آپ نے ڈیٹھ سو وارٹ کے اگر ایک پلیٹ لگئیے تو یہ سارا دن آپ کے تین فین اگر آپ نے ساتھ کار والی بیٹری جو کہ مطلب 4500 کی پہنچزہ کی آجتی ہے وہ لگائی ہے اور ساتھ ایک برینڈ لگائی ہے تو پورا دن آپ کے جو ہے وہ تین سیلنگ کو لکھے چل سکتے ہیں میں نے دین پیڑے لگائی ہوئی ہیں ڈیٹھ ڈیٹھ سو وارٹ کی تو میرا جو ہے یہ کلر بھی سارا دن چلتا ہے چلتا ہے جو ایسی فین ہے اور کلر بھی ایسی ہے یا وہ بھی سارا دن چلتا ہے تو میں نے ایسی کر رہا ہوں تاکہ جو ہے میں اسے ایسی زیادہ جو ہے وہ میں چلا سکتا ہوں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ وہ ریویو دکھا دیتا ہوں کنیکشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں یہ کبر ہے اوپر بھلا جس میں یہ کار لگا ہوا ہے ویڈیو اور بلیک یہاں آپ نے ایسی کی سپلی دینی ہے اس میں لگنے ہیں ایسی اور یہ ریموٹ کے لیے ایک لگا ہوا ہے سنسر آپ یہ دیکھ لیں یہ ریموٹ کی سنسر ہے یہ ریموٹ کی وائر ہیں اگر آپ نے اس کو ریموٹ پر ساتھ استعمال کرنا ہے تو آپ نے یہ وائر کو اپن رکھنا ہے اگر آپ نے ریموٹ استعمال نہیں کرنا دریکٹ فل سپیڈے پیچھا رہا ہے تو آپ نے اس کو آپے میں شارٹ کر دے رہا ہے اور یہ جو ہے بارہ بوڑ کی قبلے ہیں یہ پلس کی ہے اور یہ پائنس کی ہے آپ نے ایک آئیڈ ایسی نوٹ انٹی کی یہاں لے کے آنی ہے جو کہ اس کو ساتھ آنی ہے اور ڈی سی کی جو وائر ہے وہ آپ نے یہاں لے کے آنی ہے اس کے ساتھ باغینی ہے اگر آپ نے ریموٹ کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو اس کے آپ نے کنیکشن کو اپنے ریموٹ استعمال نہیں کرنا فل سپیڈ چلانا ہے تو آپ نے اس کو شار کر دینا ہے یا آپ کو سرگٹ سب آگیا ہوگا نہیں سمجھ آئے کنیکشن تو آپ مجھے کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں یہ اس کا یہ نظریں اپنے باستر کا سامنے ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی ویڈیو یہ اس کا جو ہے وہ ریموٹ ہے آپ یہاں سے اس کو آن اپ بکا سکتے ہیں ایک دو اپنی چار پاک جو بھی آپ نے سپیڈ سیٹ کرنی ہے اس کو سپیڈ کے ساتھ سکتے ہیں سنسل کنگا میں یہ اس کے جو ہے کنیکشن یہ جیک ہے یہ تین پن والا جیک ہے یہ اس کارڈ میں اس پوائنٹ پر دوئے آپ یہ دیکھ لیں یہ جیک اس کا اس پن میں لگ جائے گا اور یہ جو ہے اوپر والے پتھ کی طرف لگ جائے گا اور یہ جو کور ہے وہ دیچے کی طرف ایسے لگ جائے گا اور اس کا جو پائپ ہے نظمی چپنیچ کا ہے اس کی بہت اچھی ہوا ہے میں نے پہلے بھی استعمال کیا ہوا ہے اس لیے دیکھ جائے پنکھا بات ہوئی ہے کہ آپ جسے پنکھوٹ ڈالیں جسے پنکھا جسے پنکھا اچھا لیں گے پرائز زیادہ ہوں گے وہ پتہ زیادہ ہوتا ہے اچھا بہت اپنے ایسے پر میں نہ لیں یہ اس کا پائپ ہے یہ اس سے جہاں لگ جائے گا یہ اس میں آپ نے ایسے لگا کے اس کے یہ نٹ کو اپنے لوس کرنا ہے یہ ویڈا لپ یہ ویڈا لوس کریں گے یہ پائپ لگا کے یہ یہاں جائے گا اور یہ اس طرح مرمہ لگ جائے گا اچھا پنکھا یہ فین ہے بہت ہی اچھا ہوا ہے اب میں اس کو اپنے لگا دیں اس طرح اپنے لگا دے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کو جی ناظرین یہ فین لگ چکا ہے تو میں نے آپ کو تھوڑے ویٹ کر رہا تھا فین لگ چکا ہے کنیکشن میں نے آپ کو بتا دیئے تھے تو اب آپ نے میں پہلے اس کو ایسی پہ چلاتا ہوں میں اس کو پہلے ایسی فین یہ خود و خود تیز ہوگا کیونکہ میں نے ریموٹ سے اس کو ڈریکٹ کیا ہوا ہے اندر والی دونوں تارے کو آپ پر بشار کر دیئے تاکہ بچے بار بار آن اپ نہ کریں ماشاءاللہ اس کی بہت ہی اچھی ہوا ہے یہ خود و خود سپیٹ لیتا جائے گا چھ سے اس نے ایک سپیٹ پہ جانا ہے تھوڑا سا تیز ہونے میں ٹائم لیتا ہے یہ یہ کی بہت ہی اچھی ہوا ہے آپ کو میں دکھا دے سکتا ہوں کہ یہ چار رہ پئی کے اوپر یہ دیکھیں دولا لگا ہوا ہے اور آپ دیکھیں یہ کمپیوٹر کا جو ورنٹیبل ہے وہ بھی اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی بہت اچھی سپیڈ ہے اگر آپ پریشان نہ ہو اے سی اور ڈی سی کی سپلائی کو ایرر ٹائم جو ہے وہ آپ ایک ہی وقت میں دونوں کو آن رکھ سکتے ہیں جب بجلی آئے گی تو یہ خود و خود اے سی پہ چلے گا جب بجلی چلے جائے گی تو یہ خود و خود ڈی سی پہ چلے گا یہ میں نے اسی کے لئے ڈکٹ لگائی ہے اور یہ جو ہے میں نے یہ ڈی سی کے لئے ڈکٹ لگائی ہے اور اس کی یہ وائر یہ لگا دی ہے اس کی ماشاءاللہ بہت اچھی ہوا ہے آپ اس کو لگائیں اور یہ اڑھائی امپیر تقریباً لیتا ہے جو ہے وہ کرن اور تیس وات کا ہے تقریباً یہ آپ اس کو بجلی پہ بجلا سکتے ہیں بہت ہی کم امپیر آپ کے لے گا ایک امپیر سے بھی کم لے گا یہ بجلی پہ ٹھیک ہے ناظرین اپنا خیال رکھئے گا اور ایک ویڈیو تک اللہ حافظ